بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم کنزیومر پروٹیکشن لاز کی بات کرتے ہیں اس کا جو سیکشن ایٹین ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ دوزار پانچ کا وہ کہتا ہے کہ ہر دکاندار ٹریڈر یا منفیکچرز کی ذمہ داری ہے کہ ریٹ لسٹ آویزہ کرے اس کے ساتھ جناب سیکشن نائنٹین دا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ دوزار پانچ کہتا ہے کوئی بھی دکاندار یا ٹریڈر کوئی چیز گاگ کو بھیجتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ گاگ کو رسید دے جس سے تاریخ اشیاء کی تفصیل اشیاء کی مقدار قیمت اور سیلر کا نام و پتہ درج ہو اسی طرح سیکشن ٹونٹی تھری دا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ دوزار پانچ یہ کہتا ہے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے پی ایل جے دوزار دس لاہور تین سو پچپن اور ایک اور فیصلہ دوزار چودہ سیل سی چار سو چون وہ یہ ہے جناب یہ سیکشن ٹونٹی تھری دا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ دوزار پانچ بھی یہ کہتا ہے کوئی بھی صرف اپنی دادرسی کے لیے دکاندار یا ٹریڈرز کے خلاف یا کمپنی کے خلاف کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے اسی طرح جناب سیکشن اٹھائیز جو ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ دوزار پانچ کا اس حوالے سے کیس لابی ہے ٹو زیرو ون فور سیل سی ون فائی فور پی ایل جے ٹو زیرو ون سیون لاہور دو سو سترہ سارف کنزیومر کورٹ سے رجوع کرنے سے پہلے دکاندار ٹریڈر یا کمپنی کو ایک لیگل نوٹس بھیجے گا اور لیگل نوٹس کے پندرہ دن اور بنائے دعویٰ کے تیس دن کے اندر کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے اسی طرح جناب سیکشن تیتیس ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ دوزار پانچ کا ٹو زیرو ون فور سیل سی ون فور فائی فور کیس لابیس کو سپورٹ کر رہے ہیں کنزیومر کورٹ کے کسی بھی حکم کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے تاہم کنزیومر کورٹ کے صرف فائنل آرڈر کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے اسی طرح جناب اگر ڈاکٹر مریض کا علاج ٹھیک نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی سارف کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے یہ بات نریٹ ہوئی ہے پی ایل جے ٹو زیرو ون زیرو لاہور تین سو پچپن میں اس حوالے سے کیس یہ بڑا اہم کیس تھا کہ جو گجرہ والا میں ایک ڈاکٹ صاحب جو تھے وہ تولیہ خاتون کے پیٹ میں رکھ کر بھول گئے تھے بہرحال یہ کنزیومر کورٹ کے حوالے سے یا ویرنیس کے حوالے سے اس کی میرے پہلے بھی بڑی کمپریہنسیو ویڈیو ہے تو مزید بھی میں نے کیس لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا دی ہے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ